السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہ نے اس کائنات کو عارضی بنایا لیکن اسے اتنا خوبصورت بنایا اللہ نے مجھے دو دفعہ پوری دنیا کے گرد چکر لگوایا ہے حسین ترین ملک بھی دیکھے اور ویران جنگل سہرا بھی دیکھے تو انسان کے اندر حسن پرستی ہے یہ خوبصورت چیز کی طرف کھچ جاتا ہے یہ انسانی فطرت ہے انسان کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے تو اس لئے اللہ نے دنیا کو بہت خوبصورت میک اپ دیا یہ فصلوں کا رنگ یہ گھاس کا رنگ اگر سبز نہ ہوتا کوئی اور ہوتا وہ نہ آنکھوں میں سماتا نہ آنکھوں کو بھاتا اللہ نے اسے سبز رنگ دیا درختوں کو پودوں کو پھلدار غیر پھلدار لطلنے انہیں بڑے خوبصورت جب پھل بھی لگاتا ہے تو انظرو الہ ثمر حیدہ اسمر وینع لہنے قرآن میں خاص طور پر فرمائے گا اس کے پھل کو دیکھو جب وہ لگتا ہے اور پھر جب وہ پکتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے تو میں تمہیدن یہ بات کر رہا تھا کہ انسان کے اندر خوبصورتی کی طلب ہے اچھی شکل ہو اچھی آواز ہو اچھا بول ہو اچھی تحریر ہو اچھا منظر ہو اچھی پینٹنگ ہو اچھا زیور بنا ہو ہر جیز پر یہ فدا ہے جو خوبصورت ہو تو زندگی کیسے خوبصورت ہو یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں میرے کپڑے اچھے ہوں میرا کمرہ اچھا ہو میرے پاس گاڑی اچھی ہو میرا کربار بہترین ہو میرا زمیدارہ بہترین ہو یہ علم تو اللہ نے انسان کو گفٹ کر دیا اور انسان اپنی محنس سے کھوڑ کریت کر کے پہنچ جاتا ہے لیکن میری زندگی اس وجود کے اندر جو زندگی دوڑ رہی ہے جو نکل جائے تو پھر آدمی آدمی نہیں کہلاتا ڈیڈ باڈی کہلاتا ہے وہ کیسے خوبصورت ہو یہ علم اللہ اپنے نبیوں پر اتارتا ہے اور وہ آگے ڈیلیور کرتے ہیں کہ میری لائف کولیٹی خوبصورت ہو جائے میری زندگی خوبصورت ہو جائے اسلام کی جو تکمیل ہے اور اسلام کی جو چھت ہے میں دو دن سے ایک مضمون کو بیان کر رہا ہوں وہ اچھے اخلاق ہے اچھے اخلاق انسان کا میک اپ عورتیں میک اپ کرتی ہیں اور کتنے گھنٹوں گھنٹوں بیوٹی پالر میں ان کو لگتے ہیں اور کیا کچھ ان کے چہرے کے ساتھ کیا جاتا ہے مرد بھی کرواتے ہیں کپڑے کا میک اپ ہوتا ہے بھی کڑائی والا ہو ایسا ہو لیکن اس کپڑے کے اندر جو تارک جمیل ہے وہ کیسا ہو اس کی لائف کولیٹی بھی خوبصورت ہو جازب نظر ہو دل کو بھانے والی ہو یہ اچھے اخلاق سے ہے اسلام کی ابتداء ہے عبادت عبادت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں کلمہ ایمان اور نماز روزہ زکاة حج جن پر زکاة اور حج فرض ہے ہمیں بنیاد کے بغیر آپ کوئی عمارت نہیں کھڑی کر سکتے جتنی گہری جتنی اونچی بلنیں ہوتی اتنی گہری بنیاد کو کھوڑا جاتا ہے تو نماز تو ہمارے لئے بنیاد ہے روزہ ہمارے لئے بنیاد ہے بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے میری گزارش ہے میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا اصلا وما ملکت ایمانکم فرمایا اصلا وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھڑنا حقوق اللہ گریب لوگوں پر رحم کھانا حقوق العباد یہ بنیاد ہے تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے جو بھائی بہنیں نہیں پڑھتے وہ شروع کر دیں میں ایک طریقہ بتایا کرتا ہوں پانچوں نمازیں آسان ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ پانچوں پڑھنا مشکل نظر آتا ہے تو ایک پکڑ لیں کہ یہ نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑنے اور ایک جمعہ پکڑ لیں جمعہ ہفتے بعد آتا ہے جمعہ نہیں چھوڑنا اور پانچ میں سے کوئی ایک نماز پکڑ لیں کہ میں نے یہ نہیں چھوڑ لیں تو جتنوں کو میں نے بتایا اور انہوں نے اس پہ عمل کیا تو پانچ وقت کے نمازی بھی بن گئے اور اللہ کے فضل سے تحجد گزار بن گئے تو اسلام کی بنیاد بندگی ہے اور خوبصورتی چھت تکمیل ڈیکوریشن میک اپ وہ اچھے اخلاق ہیں اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے اِنَّ مِن خِعَارِكُمْ اَحَاسِنَكُمْ اَخْلَاقَ تم میں سب سے بہترین انسان ہوا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اب اپنے بہترین ہونے کو مال سے دنیا سے چیزوں سے پیسوں سے نوافل سے نہیں جوڑا بلکہ اخلاق کے ساتھ جوڑا ہے اور اخلاق دو چیزوں میں سارے شامل ہو جاتے ہیں ایک اپنی زبان کی حفاظت ہو کسی کو گالی کسی کو کسی کی غیبت کسی کو بیزت کرنا کسی پہ الزام لگانا کسی پہ جھوٹے کیس کروانا یہ نکل جائے زندگی سے اور دل سے نفرت نکل جائے تو باقی سارے اخلاق ہاتھ میں آ جاتی تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکمل المومنین ایمانا احسنہم اخلاقا کہ سب سے کامل ایمان والا یہ میں نے گزشتا اس میں اپنی بات میں یہ ارز کیا تھا کہ عمر ابن افسر نے پوچھا ایو الیمان افول سب سے بہترین ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اچھے اخلاق اب یہاں آپ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے کامل ایمان ہوئی افضل آگیا اکمل آگیا سب سے مکمل ایمان پرفیکٹ ایمان والا کون ہے جس کے اخلاق اچھے پھر آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَسْقَلَ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ حُسْنُ الْقُلُقِ کہ آمند کے دن جب حساب ہوگا تو سب سے وزنی جو چیز انسانی عمال میں ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے نوافل فرض نہیں ہے فرض پر تو کوئی چیز بھی آگے نہیں ہے تو نوافل نفلی عبادات کا ڈھیر لگا دیئے لیکن اس میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا اچھے اخلاق کا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے ترازو میں ادھر اس کی نیکیاں ہیں ادھر اس کے گناہ ہیں اور وہ ترازو ایسے ایسے ہو رہا ہے سٹیبل نہیں ہو رہا یا تو یوں ہو جائے اللہ نہ کرے کسی کا ایسا ہو کہ الٹے ہاتھ کا نیچے چھک جائے تو ہلاک ہو گیا یا یوں ہو جائے سیدھے ہاتھ اس میں نیکیاں رکھی جائیں گے وہ چھک جائے تو کامیاب ہو گیا اللہ ہم سب کو کامیابی نصیف فرمائے تو وہ ایسے ہو رہا ہے ایسے جب وہ یوں ہوتا ہے تو اس کی جان حلق میں آکے اٹک جاتے ہیں جب وہ یوں ہوتا ہے تو تھوڑا اس سے سوخہ ساتھ ہے لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ کسی ایک طرف وہ سٹیبل نہیں ہو رہا تو اتھر میں ایک بادل سا آئے گا اور اس کے رائٹ سائٹ کے ترازو کے پلڑے میں آکے ایسے اترے گا اور وہ ترازو ایسے ہو جائے گا کہ نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا اور گناہوں کا اٹھ جائے گا تو اس کی جان میں جان آئے گی وہ فرشتے سے پوچھے کہ یہ بادل سا کیا ہے تو کہیں گے کہ یہ تیرا اچھے اخلاق ہیں جنہوں نے آج تیرے ترازو کو وزنی کر دیا تیری نیکیوں کا پلہ وزنی کر دیا اور وہ چہنم کی آگ سے آزاد ہو گئے تو میرے بھائی وہنوں انسان کو اللہ تعالی نے دونوں تارے اندر ہیں منفی تار بھی ہے نیکٹر بھی ہے پوسٹر بھی ہے غصہ بھی ہے اور پرداشت کرنا معاف کرنا بھی ہے سبر بھی ہے بے سبری بھی ہے انسان کے اندر گناہ بھی ہے کی طاقت بھی ہے اور نیکی کی طاقت یہ نکاح بھی کر سکتا ہے زنا بھی کر سکتا ہے شراب بھی پی سکتا ہے شروت بھی پی سکتا ہے جوڑ بھی بول سکتا ہے سچ بھی بول سکتا ہے ظلم بھی کر سکتا ہے انصاب بھی کر سکتا ہے صحابت بھی کر سکتا ہے بخیل بھی کنجوز شوم بھی بن سکتا ہے اس سے تو پیپر ہے فرشتوں کی بندگی کا عجر کیوں نہیں ہمارے ایک سجدہ فرشتوں کی کروڑوں سال کے سجدے پر بھاری کیوں ہے کہ ہم اپنی نیگیٹیوٹی کو پکڑتے ہیں اس سے لڑتے ہیں اس کو جھکاتے ہیں اور پھر ہم پوزٹیو چیز کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بلند کر دیتی ہے تو بھائیو اپنے اخلاق کو خوبصورت مناو محبت کرنا سیکھو ذر گزر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم